ایک یوک کی گوز میں کھل کھلاتے سچن پائلٹ کی تصویر والا یہ ٹویٹ خود پائلٹ نے کیا ہے اب اس میں راجستان کا سوابیمان کیا ہے کون ہے اور یہ سارا کس پر ہے یہ تو سیاسی باتیں ٹھیری مگر اس مسکان والی تصویر کے بعد ایک بار پھر پردیش کی سیاست میں اس کولیکٹ بڑھنے لگے ہیں ماملہ وہی پرانا گہلوت ورسز پائلٹ کا ہی ہے اس پر پائلٹ نے نہ تو مانے سر کا رکھ کیا اور نہ ہی کسی ریلی یا سبح کے سمبودھن سے نشانہ سادھا بلکہ انہوں نے بقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہ کیول واسندرہ سرکار کے گھوٹالوں کا ذکر کیا بلکہ اپنی بھی سرکار پر سوالیا نشان اٹھاتے ہوئے منگلوار سے انچن پر بیٹھنے کا اعلان کر دیا میں نے کانگیس لیڈرشپ کو رائیستان کے سندھر میں کئی سجاب دیئے ہیں میں نے کہا آپ لوگ کئی بات ان میں سے ایک سجاب یہ بھی تھا ایک سجاب یہ بھی تھا کہ پارٹی کی ساکھ بچائے رکھنے کے لیے پارٹی کے نیتاؤں دوارا دیئے گئے آشواسن اور بھاشن ایسے نہ لگیں کہ ہم صرف چناؤوی روٹی سیکھنے کے لیے جھوٹے موٹے عرب لگاتے ہیں اور ستہ مینے کے بعد ہم سب بھول جاتے ہیں تو یہ سو جہاں بھی میں نے لیڈرشپ کو دیا تھا لیکن ابھی تک اس پہ کاروائی ہوئی نہیں ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ 11 اپریل کو مہان سماعت شدارک لگ بگ 200 سال پہلے جن میں جوتیبہ پھولے جی کی جہنتی ہے اس لیے میں 11 اپریل کو راجستان میں شہید سمارک کے اوپر ایک دن کا انشان کروں گا پائلٹ کے اس چنواتی کو بغاوت پارٹ 2 مانا جو رہا ہے آپ کو بتا دیں 2020 میں سوچن پائلٹ نے اپنے 19 سمرتھک پیدھائکوں کے ساتھ بغاوت کی تھی تب وہ پردیش کانگریس کے اتھیاکس ہونے کے ساتھ ہی سرکار میں ڈپٹی سی ایم تھے پائلٹ کی اس بغاوت کو سرکار توڑنی کی رن نیتی کہتے ہوئے بیجے پی سے ملی بھگت کے آروپ بھی لگے تھے مہینے بھر تک چلی جت دو جہد کے بعد آخرکار آلہ کمان اپنے یوہ نیتا کی مان منوول کرنے میں کامیاب رہا مگر کہا جا سکتا ہے پردیش کے نیتاؤں میں اپجی خٹ پٹ ختم نہیں ہوئی 2018 میں سلکی کے ہلوت ورزز پائلٹ کے پیچھ کی آنچ 2020 میں چنگاری بن گئی جو 2022 میں شولہ اور اب جب راجستان چناؤوی دیہلیز پر کھڑا ہے ایسے میں پائلٹ کا انچن پر اترنا کہیں کانگریس کے لیے جوالہ مگھی نہ بن جائے سوال یہ ہے کہ کیا راحل گاندھی کے برسٹوچال والی مہین کے تحت ہی سچن پائلٹ چناؤں سے اپنی ہی سرکار کے ذریعے واسندرہ سرکار پر لگائے گئے آروپوں کا حل چاہتے ہیں کیونکہ 2014 میں جب پائلٹ پردیش اتھکش بنے تھے تب پائلٹ کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی 2018 میں کانگریس کی واپسی کرانے کی تھی کیونکہ 2013 میں واسندرہ راجے کے نیتراتو میں بیجے پیڑے 200 سیٹوں والی ویدھان سبھا میں 163 پر جیت درج کی تھی کانگریس کے خاتے میں محض 21 سیٹیں ہی آئی تھی 2014 سے لے کر 2018 تک سچن پائلٹ نے سڑکوں پر اتر کر موجودہ سرکار کو کھرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی شاید یہی بجا تھی کہ 2013 والی واسندرہ کی آندھی اور 2014 کی موڈی لہر جہاں راجستان میں لوگ سبھا میں کانگریس کا خاتہ بھی نہیں کھلا تھا بگر 2018 میں نہ تو واسندرہ کی آندھی چلی اور نہ ہی موڈی کی لہر مانا جاتا ہے 2018 میں کانگریس کی جیت کے ساتھ ہی کانگریس دو دھڑوں میں پٹ گئی ایک نے جہاں اسے پائلٹ کے پاراکرم کی جیت بتایا تو وہیں کہا جانے لگا یہ تو راجستان کی پریپارٹی ہے جہاں سالوں سے پانچ سال کانگریس اور پانچ سال بی جی پی کا شاسن چلتا آ رہا ہے اب ایک بار پھر چناویس سال ہے راجستان کی پریپارٹی کام کرے گی یا پھر گہلوت کی جادوگری سے ستہ ریپیٹ ہوگی ویسے اس سے پہلے گہلوت دو بار 1998 میں اور 2008 میں مکھے منتری رہ چکے ہیں تو یہ کہنا کہ جادوگری سے ستہ ریپیٹ ہوگی تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے ان دو بار میں ایسا کیوں نہیں ہوا